کل میں ادھر آیا تو آج اکبار میں میں نے دیکھا یہ لمبی چوڑی بیان دیا جفراللہ صاحب نے اس میں جنہ گڑ کو بھی ڈال دیا جنہ گڑ کو صلاح جفراللہ صاحب نے دیا تھا کہاں تم پاکستان میں شریک ہو جاؤ وہ ٹھیک ہے تو اس کا جنہ گڑ کا نواب کو بھوگنا پڑتا ہے کوئی جفراللہ صاحب کو بھوگنا نہیں پڑتا ہے اور یہ تو خالی باتوں ہیں جنہ گڑ کا تو فیصلہ ہو گیا اب اس میں کوئی چیز بننے والی ہے نہیں یونوں میں جاؤ دنیا پار جاؤ اس میں کوئی چیز نہیں بن سکتی اب جو جفراللہ صاحب کہتے ہیں کہ جنہ گڑ تو یونوں میں جائے گا یونوں میں کیا جائے گا کشمیر میں یونوں میں گئے ہیں ہمارے طرف سے کیوں گئے ہمیں تو اس طرح سے کہا کہ یہ پاکستان کھلی لڑائی کرے سب تو اچھا ہے لیکن کھلی لڑائی نہیں کرتے ہیں اپنے آدمیوں کے پاس لڑاتے ہیں اپنے وہاں سے سارا سامان دیتے ہیں اپنے وہاں سے سب اتھیار دیتے ہیں اپنے وہاں سے جتنا سامگری سے یہ پوری دیتے ہیں اپنے وہاں سے راستہ دیتے ہیں تو اس سے تو کھلی لڑائی کرے تو اچھا ہے نہ کرے تو ہم دولوں اس میں پڑے ہیں تو ٹھیک ہے یونوں کے پاس جاؤ جا کے وہاں سے کچھ ہو نہ ہو لیکن وہاں ہم کہاں تک بیٹھ رہیں گے اس طرح سے ہم بیٹھ نہیں رہ سکتے ہیں تو کشمیر کا معاملہ تو الگ ہے جناگر کا معاملہ جناگر یہ انہوں کے پاس جا نہیں سکتا کیونکہ جناگر کہتے ہیں کہ آپ نے بھی راستہ دیا تھا ہم نے کسی کو راستہ دیا تھا ہم نے کسی کو راستہ دیا نہیں وہ جو جناگر کے لوگ تھے ان لوگ اپنے راستے سے جاتے تھے وہی راستے گئے اس نے ہم نے کسی نے راستہ دیا نہیں اور ہم نے کوئی چیز اس کو دیا کوئی نتات دیا اور جناگڑ میں ایک مکھی بھی مار رہی نہیں پڑی کسی کے پر کوئی ہتھیار چلانا ہی نہیں پڑا پھر کیا رہا اور دیوان نے خود آکے کہات مہربانی کر کے ہماری حکومت لے لو ہم نہیں چلا سکتے اور نہ وہاں اٹھ کے پاک کے کرانسی جاکے بیٹھ گیا پھر جناگڑ کی بات کیا سکتے تو یہ چیز تو ہو گئی ہاں ہم نے ایک فینسلا کیا کہ بھائی اے ریاستوں میں ہمیں ایک کام کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے کہ جیسا ریاست کی لوگ چاہیے سکرے تو جیسے لوگوں کا لوگ مت ہو اس پرکار کرنا چاہیے تو لوگ مت جیسا ہدرہ بات میں ہو کاشمیر میں ہو اور جیسے پر ہو لوگ مت اس پرکار کرتے ہیں ہمیں کوئی فینسلا کرنے میں آگی تراز نہیں ہے لیکن یہ دی کاشمیر میں جو چلتا ہے اس طرح سے چلتا رہے تو پھر لوگ مت کرنے کی کیا ضرورت ہم لڑائی کر کے کاشمیر کو لے لے تو پھر لوگ مت کی جگہ کا رہی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی لے بھی سائٹ سے کرو لوگ مت لے کے کرو لیکن ہمارے پاس آخر ہمارا سپاہی مرتے رہے ہیں ہمارا پیسہ کرنا پڑے اور ہمارے گام کے گام جلائے جائے اور وہاں ہندو اور سکھوں کو تباہ کیا جائے تو پھر آخر لوگ مت کر رہے ہیں پھر تو آخر ہم بندوق سے ہی مینہ آتنے لیں گے اور کیا کریں گے دوسری طرح سے نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم نے ایک بات پاس کی کہ کاشمیر کی ایک تسو زمین ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں کبھی نہیں چھوٹے تو اب دوسرا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایسی جب ناجوک حالت میں ہم پڑے ہیں اس سمجھ پر ہم تو کیوں تنگ کرتے ہو آپ ایسی جب ہندوستان کی حالت ہے اور دنیا کی حالت بھی ایسی ہے دیکھوئے باتی پڑے ایسی جب ہندوستان کی ناجوک حالت ہے تب ہمیں کیا کرنا ہے اس ناجوک حالت میں ہمیں ہماری سرکار ہماری حکومت ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس کو ساتھ نہیں دیں گے تو ہم کو نخصان دیں گے اس لئے آج جس جگہ پر پرانتوں میں ہماری حکومت بیٹھی ہے اس کو ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میں اتنے لاکھوں آدمی آپ جمع ہوئے ہیں تلکتہ میں تو میں آپ لوگوں کو بڑی عدب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے سنیے آواز میں کیسے کسی اس ساتھ کسی تلکتہ کسی کسی تلکتہ 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 لے جانا چاہیے اور سب کو پہتانا چاہیے کہ آج ہماری بہت ناجک حالت ہے اس حالت میں ہمیں نہ کوئی حرکال کرنی چاہیے نہ کوئی طفان کرنے کا کوئی موقع پیدا کرنے چاہیے سب تو ملجل کے کام کرنے چاہیے اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہمارے سکنگر سٹیٹ چاہیے ہندووں کا راج کومی راج نہیں ہونا چاہیے کون کہتے ہیں کومی راج بناو ہوں ہندوستان میں تین چار پروڑ مسلمان پڑے ہیں کومی راج کی بات نہیں ہے لیکن بات ایک ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان پڑے ہیں وہ مسلمان نے کافی لوگوں نے زیادہ کر لوگوں نے پاکستان بنانے میں ساتھ دیا ہے ٹھیک دیا ابھی ٹھیک ہے لیکن اب ایک روز میں ایک رات میں کیا دل بدل گیا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک روز میں دن سب کا کیسا بدل گیا تو کہتے ہیں کہ ہم ہم وفادار ہے تو ہماری وفاداری میں شنکا کیوں کی جاتی ہے آپ کو سسپیشن کیوں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم کو کیوں پوچھتے ہو آپ کے دل کو پوچھو بیٹر پوچھو ہم کو مت پوچھو وہ ہم کو پوچھنے کی بات نہیں ہے لیکن ہم نے ایک بات کہی کہ آپ نے پاکستان بنایا آپ کو مبارک ہمیں اس میں کوئی ڈکل دینا نہیں چاہتے جب ڈانک گر جائے کھٹا ہو جائے تب گر جائے تب پیچھے آؤ وہاں تک ہمیں پیچھے بولانا ہے نہیں ہم بیٹر کیک ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہم آخر پاکستان اور ہم ایک جائے ایک ہو جائے میں کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسی بات نہ کرو وہ بیٹھے رہنے دو اس سے بہت لقشان ہے وہاں بیٹھے رہنے دو کرنے دو ان کو پاکستان پاکستان اچھا بنا نہیں دو پاکستان جب سورک بن جائے گا ہم کو اس کی ٹھنڈی ہوا لگے گی ٹھیک ہے اچھا تو آپ دو کیوں ایسا کہتے ہیں ان کو شنکہ پیدا ہوتی ہے ایسی بات ہم کیوں کریں مضبوط بناو تگڑا بناو پاکستان ہمارا پڑوشی مضبوط ہوتا بہت اچھی بات ہے تو ہم کو کوئی نقصان نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بہت دفعے ایسا کہا گیا کہ پاکستان مٹانے کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے ہمارے دشمن لوگوں نے کانسپیرسی کی ہے میں پاکستان کے لیڈروں کو بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی دشمن ہو اور کوئی بھی کانسپیرسی ہو تو پاکستان میں پڑی ہے باہر کوئی نہیں ہے وہاں پیتر پڑی ہے جتنے دشمن ہیں وہاں اس پر یہ در کوئی نہیں ہے ہم ان کا کوئی برا نہیں چاہتے ہیں کیوں ہم برا چاہیں ہم نے راجع خوشی سے تم کو دے دیا کہ جاؤ تم پاکستان بناو لیکن یہ ہماری آنکھ میں دول بھینکنے کے لیے کوئی آوے تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نہیں چلنے دیں گے یہ کام نہیں چلے گا ہم ہمارا ہندوستان باقی کا ہے اس کو چھوڑ جو باقی ہندوستان کو ان کا کام کرنے دو اس میں آپ ڈخل نہ دو تو ہم آپ کے کام میں ڈخل نہیں دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے ہم نے فیصلہ کیا تو جتنی چیز تھی اس چیز میں ادارتا سے ہم نے ان کو جتنا ان کا حصہ تھا اس سے زیادے بھی دینے کے لیے ہم نے کوشش کی لیکن جب ہم نے ان کا روپیہ دینے کا کیا اس سمائے پر ہم نے کہا کہ آپ کو یہ دی پونہ سو کروڑ روپیہ چاہیے اور اتنا حصہ ہمارا چاہیے تو ہم دینے کے لیے آپ کا حق ہو نہ ہو زیادے ہم دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن میں نے لکھ کے دیا تھا کہ یہ روپیہ سے گوڑی چلانی ہو کاشمیر میں تو ہم یہ طرح سے روپیہ نہیں لیں گے ہاں تمہارے میں طاقت ہو لے جاؤ ٹھیک ہے لیکن ہم خوشی سے یہ روپیہ تو تب دیں گے کہ جب یہ فینسلہ سب ہو جائے تب آپ کا روپیہ ہے ہم اس میں کوئی ڈکل نہیں دیں گے ہم نے آپ کے ساتھ مل کے ایک فینسلہ کیا تو یہ کنسنٹ ڈکری ہے یہ تو پورٹ میں جانا نہ پڑے لیکن آپ اس میں بیٹھ کے ہم نے فینسلہ کر دیا تو تمہاری ڈکری کب بجے گی جب یہ حکم نامہ تو تب بجے گا کہ جب ہمارا فینسلہ ہو جائے تو کاشمیر کا فینسلہ ہو جائے اس روز پیسہ لے جاؤ تمہارا اس طرح سے ہم جب کہتے ہیں تو ہمارا پیسہ نہیں دیتے ہیں اور وہ کچھ اپنے جو فینسلہ کیا اس میں سے پلٹ جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی پلٹنے کی ہماری نیت نہیں ہے ہوتی تو ہم کرتے کیوں جاؤ کارٹ میں کرو ہم نے اس طرح کام نہیں کیا تو ہم بار بار ان لوکوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہماری کوئی برائی نہیں انہیں برائی کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ ہمیں کوئی جگرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ مہربان ہی کر کے ہم کو پڑے رہنے جیتے ہیں ہمارا کام کرنے چاہتے ہیں